ایک بندہ تھا اس کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی جیپ اور اس جیپ کے اگلے دروازے پہ ڈینٹ پڑا ہوا تھا کوئی اس سے پوچھتا کہ تیری گاڑی میں ڈینٹ پڑا اتنا میرے ڈینٹ ہیٹ کروا لے کہتا تھا سنو زندگی میں اتنا تیز نہ دوڑو کہ تمہیں پتھر مارکے روکنا پڑے سمجھ نہیں آئے یہ بات پھر کوئی پوچھتا یا ڈینٹ ہی کرا لے کہتا ہے زندگی میں اتنا تیز نہ دوڑو کہ تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑے ایک دن اس کے دوستیں بٹھا لیا یار تو کیسے فلسفہ جھاڑ دیتا ہے بتا تو اسے اس کا مطلب کیا ہے کہنے لگا سن لے ایک دن میں اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا اچانک سڑک پہ اوپر سے زور کی پتھر آیا دروازے پہ لگا میں غصے سے اترا دیکھیں چھوٹا بچہ گاڑی کے طرف آ رہا ہے میں نے غصے سے کہا دیکھتا نہیں ہے یہ کیا کر دیا یہ خرچہ تیرا باپ اٹھائے گا اتنی مہنگی گاڑی ہے یہ بچہ رونے لگا پوٹ پوٹ کے پوچھا کیا ہوا ہے کہنے لگا مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھا میرا باپ گر گیا ہے کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا تھا میں کیا کرتا میں نے کہا آگے چل پیچھے گیا دیکھا تو ایک ویل چیر تھی اس کے اوپر سے کوئی بھاری جسم کا بندہ گراوا تھا صاف ظاہر تھا کہ بندہ گر گیا اب اس کو اٹھا نہیں جا رہا اور کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا تھا اور اس کے بیٹے کو سمجھ کچھ اور نہیں آئی اس نے جا کے گاڑی پہ پتھر مار دیا وہ بندہ ایک دم دم بخود رہ گیا گاڑی میں آیا پچاس ہزاروں پہ نکال کے اس باپ کی جیب میں ڈالے اور جا کے کسی انجیو کو پکڑا اس نے اور اس کے ذریعے اس گاؤں میں بچوں کا سکول بنایا غریبوں کی مدد کی اور ساری زندگی اس نے پھر اپنا وہ ڈینٹ ٹھیک نہیں کرایا یہی کہتا تھا کہ زندگی میں اتنی تیز نہ دوڑو کہ تمہیں پتھر مار کے رکنا پڑے میرے محترم سامین کرام یاد رکھنا تمہارے دل میں سرگوشی ہوتی ہے ایک تم نہیں سنتے پھر تمہارے کان میں کوئی آکے بولتا ہے تم پھر بھی نہیں سنتے پھر تمہاری طرح پتھر پھنکا جاتا ہے پھر تم رکتے ہو ہے ہی کیا میرا اور آپ کا اس دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ تھے جاؤگے خالی ہاتھ ہوگے یاد رکھو یہ خاموش چیخیں سنو تمہارا کزن تمہاری پپو تمہاری خالہ تمہارا ہمسایہ تمہارا پین تمہارا آفس بوئے یہ سفید پوشی میں بول نہیں رہے لیکن ان کی حاجات تم سے وابستہ ہیں پیسے کے ذریعے مسکرہٹ کے ذریعے اچھے الفاظ کے ذریعے ان کی مدد کرو مت بھاگو اتنی تیز مان لو رک جاؤ تھوڑی بریک لگاؤ رک جاؤ نہیں تو موت روک دے گی جاگ جاؤ نہیں تو موت کے جھٹکے تمہیں جگا دیں گے